وہ معصوم سی بچی بلک بلک کر رو رہی تھی اس بیچاری کو تو یہ بھی خبر نہ تھی کہ اس کے آتے ہی اس کی ماں یہ دنیا چھوڑ کر جا چکی تھی پانچ سالہ لائبہ بستر پر اس نامولود بچی کے پاس بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی اور بار بار اپنی آنکھوں میں آتے آنسوں کو صاف کر رہی تھی میں کمرے میں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر لائبہ بھاگ کر میرے پاس آئی اور میرے گلے لگ کر رونے لگی مامو ماما پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں انہیں بولے نا گھر واپس آ جائیں گوڑیا بہت رو رہی ہے اپنی بھانجی کی الفاظ سن کر میں اپنے آپ پر کابو نہ رکھ سکا اور اسے سینے سے لگا کر رونے لگا وہ ننی بچی جسے اس وقت ماں کی گود میں ہونا چاہیے تھا تن تنہا بستر پر بغیر کسی کمبل کے لیٹی رو رہی تھی میں نے فوراں اس کی جانب بڑھا اور سینے سے لگا کر چپ کروانے لگا وہ سردی سے کانپ رہی تھی اس کا وجود تھنڈا ہو گیا تھا میرے سینے سے لگتے ہی گویا اسے سکون ملا تھا وہ شاید بھوکی بھی تھی اپنے ہاتھ کی ننی منی انگلیاں اپنے موں میں ڈال کر چوسنے لگی اور رونے لگی چند ہم ہو بات وہ روتے روتے تھک کر آخر نیت کی وادیوں میں کھوس ہی گئی میں نے اپنی بڑی بھانجی لائبہ کو اپنے سینے سے لگایا اور ایک سرد سانس خارج کر کے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھیں مون گیا میرا رب بھی کتنا بے نیاز ہے بے شک وہ جو کرتا ہے اس میں ہماری ہی بہتری ہوتی ہے مگر اس وقت ان بچیوں کو دیکھ کر میرا دل ڈوب رہا تھا ایک ماں کے علاوہ بچیوں کو آخر کون ماں جیسی محبت اور پیار دے کر پال سکتا ہے مجھے دل ہی دل میں اپنے بہنوئی پر غصہ بھی آیا تھا کاش وہ پیسے فضول خرش کرنے کی بجائے اس وقت کے لئے بچا کر رکھتا جب میری بہن کو سب سے زیادہ ضرورت تھی ڈاکٹروں نے تو پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ ڈیلیوری کے وقت ماں یا بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے مگر اس کے باوجود جب وقت آیا تو بہنوئی نے میری بہن کو ہسپیتان لے جانے کے بجائے محلے کی دائی بلوا کر ڈیلیوری کروائی تھی بہن کے یہاں دوسری بیٹی کی پیدائش ہوئی مگر اسی کے ساتھ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی میں حالات کے آگے بے بس تھا ورنہ دل تو یہی چاہتا تھا کہ بہنوئی کا موں نوچ لوں میری بہن اس کے ساتھ خوش نہیں تھی مگر اس کے باوجود اس سے مجھ سے کبھی کوئی گلا نہیں کیا سب کچھ قسمت کا لکھا سمجھ کر اس نے قبول کر لیا تھا اب جب اس کی میت میرے سامنے پڑی تھی تو اس کا چہرہ دیکھ کر میرا دل سو سو ٹکڑے ہوا تھا اس کے ہونٹ اور ماتھے پر نیل کے نیشان ابھی بھی موجود تھے مگر اب سوائے پشتاوے کے میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا مہنوئی کا رویہ میرے ساتھ کچھ اچھا نہ تھا اس لئے جیسے ہی شام ہوئی میں اپنی بھانجیوں کو وہیں چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ گھر واپس آ گیا مجھے رہ رہ کر اپنی بہن کی یاد ستا رہی تھی کتنی بڑی گلتی کر دی تھی میں نے اس کا رشتہ ایسے شخص کو دیکھ کر جس میں انسانیت نام کی چیز نہیں تھی ہم بہنو بیٹیوں والے بھی کتنی بے بس ہوتے ہیں میں اندر ہی اندر تڑپ کر رہ گیا اگلے دن جب میں بہنوئی کے یہاں گیا تو لائبہ یوں ہی زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اس کی کپڑے مٹی سے بھرے تھے چہرہ بھی گویا دھولا وہ نہیں تھا میں اس کے پاس گیا اور بولا کہ میری بیٹی کو کیا ہوا ہے میرے سوال پر وہ روتے ہوئے بولی کہ مامو مجھے بہت بھوک لگی ہے میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا ابو کو کہا کہ کھانا لا دیں آگے سے کہتے ہیں جا کر کچن میں خود بنا لو لائبہ کے الفاظ میرے دل پر خچر چلا گئے تھے مجھے بہنوئی اور اس کی بہن پر بہت غصہ آیا اس نے تو کہا تھا کہ اس کی بہن میری بھانچیوں کا خیال رکھے گی مگر یہ کیا ان کی ماں کو مرے ابھی ایک دن بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ بچیوں کی یہ حالت ہو چکی تھی میں نے بہنوئی سے کہا تو وہ فوراں بربڑا کر کہنے لگا کہ بچی ہے بھول گئی ہوگی ورنہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا تھا میں نے فوراں بھانچی کے لئے کھانا بنوایا اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا وہ خوب اہو میری بہن جیسی دیکھتی تھی چند دن یوں ہی گزر گئے میں روزانہ بہنوئی کی یہاں جاتا اور اپنی بھانچیوں سے مل کر آتا ان کا خیال میری بہن کی نند رکھ رہی تھی چند دن یوں ہی گزر گئے اور میں اپنے زندگی کی جانب واپس لوٹنے لگا مگر تب ہی ایک شام میرا بہنوئی اپنی دونوں بیٹیاں لے کر ہمارے گھر آیا اور بولا کہ توکیر بھائی اپنی بھانچیوں کو کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس رکھ لو میں شہر کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں جل لوٹ آوں گا تو اپنی بچیوں کو واپس لے کر جاؤں گا میری گربت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ بھانچیوں کی کفالت اٹھا سکوں لیکن بات چند دن کی تھی اس لیے میں انکار نہیں کر سکا ہمارے ہاں تو یہ حالات تھے ایک ہی وقت کی روٹی نصیب ہوتی تھی بہنوئی کی بات سنتے ہی میں نے اگلے ہی پل دونوں بچیوں کو سینے سے لگا لیا اور بہنوئی وہاں سے چلا گیا میری بیوی کو جب پتا چلا تو وہ تھوڑی سنجیدہ سی ہو گئی اور بولی کہ اتنی چھوٹی بچیوں کو آخر میں کیسے پالوں گی مجھے اس سے اس انداز کی امید نہیں تھی مگر سمجھاتے ہوئے کہا کہ چند دنوں کی ہی تو بات ہے مہمان بن کر آئی ہیں پھر واپس چلی جائیں گی میرے اپنے بھی تین بچے تھے میرے اتنے وسائل نہ تھے کہ بھانجیوں کی ذمہ داری بھی لے سکوں اس رات میں نے اپنی دونوں بھانجیوں کو اپنے پاس سلایا میری بیوی سجیلہ انہیں میرے پاس دے کر پہلے ہی کمرے سے چلی گئی تھی آدھی رات ہوئی تو چھوٹی بھانجی رونے لگی شاید اسے بھوک لگ رہی تھی میں اٹھا اور سجیلہ کے پاس چلا آیا وہ میرے بچوں کے ہمراہ دوسرے کمرے میں سو رہی تھی جنجھلا کر اٹھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ہاتھ سے گڑیا کو لے کر اسے چپ کروانے لگی میں نے اسے کہا کہ شاید اسے بھوک لگی ہے دودھ گرم کر کے پلا دو شاید چپ کر جائے میری بیوی گنودگی کی حالت میں بر بڑاتی ہوئی اٹھی اور پھر کچن سے دودھ گرم کر کے لیائی سجیلہ کے میزات سے میں اچھی طرح واقف تھا اسے میری بہن اور اب اس کی اولاد سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا میں اپنے ماتے کو سہلاتا ہوا انہی سوچوں میں گم تھا کہ میری چھوٹی بھانجی ایک دم سے چیخی تھی میں بڑھ بڑھا کر اس کی جانب دیکھنے لگا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے سجیلہ نے جو ہی فیڈر اس کے موں میں ڈالا تھا وہ چیخ ہٹی تھی میں نے فوراں آگے بڑھ کر جب فیڈر کو چھوا تو وہ بہت گرم تھا میرا ہاتھ اس کا سیکھ برداشت نہیں کر پا رہا تھا نہ جانے کیسے اس ننی بچے کے حل سے وہ اترا ہوگا میں نے فوراں گڑیا کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا وہ شاید گرم دودھ کی جلن سے مسلسل رو رہی تھی میں نے سجیلہ کو اچھی خاصی باتیں سنا دیں آخر وہ اس حد تک لاپروہ کیسے ہو سکتی تھی سجیلہ خود بھی پریشانسی ہو گئی اور پھر روتے ہوئے بولی کہ مجھے معاف کر دیں مجھے دیہانی نہیں رہا کہ دودھ تھنڈا کر کے پلانا تھا میرے بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں مجھ سے اب اتنے چھوٹے بچے سنبھالے بھی نہیں جاتے مگر اس کی بے دیہانی سے اس بیچاری بن ماں کی بچی کا مو اندر سے جل چکا تھا میں اسے اسپیتال لے گیا اور فوری طور پر دوال دلوائی اگلی رات میں اور سجیلہ کھانے کی میز پر بیٹھے تو مجھے لائبہ کا خیال آیا کہاں تھی وہ میں جب سے گھر آیا تھا وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی میں نے سجیلہ سے پوچھا تو وہ سوچتے میں بولی کہ میں نے اسے کھانا کھلا کر سلا دیا ہے آج ماں کو یاد کر کے بہت روتی رہی تھی میں نے یہ سن کر ایک گہری سانس خارج کی اور پھر کھانے میں مشکول ہو گیا سونے سے پہلے دل میں عجیب سی بیچینی اتری تھی گویا کچھ کمی سی ہو چھوٹی بھانجی کو میں نے خود فیڈر پلا کر سلا دیا تھا جبکہ لائبہ ابھی تک دوسرے کمرے میں ہی موجود تھی مجھے لگا میرے بچوں کے ساتھ ہی سو گئی ہوگی لیکن دل کو چین نہ آیا تو میں اٹھا اور اس کمرے میں جانے لگا جب دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا لائبہ بستر کے این بیچ یوں پڑی تھی گویا نیند میں نہیں بلکہ بے چین سی لیٹی ہو اس کے دونوں ہاتھ اس کے پیٹ پر تھے وہ کرا رہی تھی اور کچھ بڑڑا بھی رہی تھی میں چلتے ہوئے اس کی قریب آیا اور ہونٹوں کی قریب جا کر سننے لگا وہ دھیمی آواز میں آنکھیں مودے کہہ رہی تھی کہ امی واپس آ جائیں مجھے کھانا بنا کر دیں بہت بھوک لگی ہے آپ گئی ہیں تو اب مجھے کوئی کھانا ہی نہیں دیتا اس بچی کے الفاظ میرے دل کو تڑپا کے رکھ گئے تھے سجیلا کا کہنا تھا کہ اس نے انہیں کھانا کھلا دیا ہے جبکہ لائبہ تو شاید صبح سے ہی بھوکی تھی میں نے لائبہ کو اٹھایا اس کا وجود بخار سے تپ رہا تھا میں نے سجیلا کو آواز دی مگر وہ تو شاید سو چکی تھی آخر میں نے خود ہی بھانجی کو کھانا کھلایا اور پھر کھلا کر سلا دیا جب وہ سو گئی تو میں سجیلا کے پاس گیا اور گسے سے بولا کہ تمہیں شرم نہیں آتی وہ معصوم بچی صبح سے بھوکی پڑی ہے اور تم کہہ رہی ہو وہ کھانا کھا چکی ہے میری بات سن کر سجیلا نے اپنی آنکھیں کھولی اور پھر بولی کہ مجھ سے نہیں دیکھے جاتے تمہاری بہن کے بچوں کے نخرے اگر خود پال سکتے ہو تو پالو ورنہ جا کر یتیم کھانے چھوڑاؤ یہاں اپنے بچوں کا پیٹ بھروں یا تمہاری لادلی بھانجیوں کا بیوی کے الفاظ میری سانسیں روک رہے تھے اتنی بڑی بات آخر اس نے سوچ بھی کیسے لی تھی چند دن گزر چکے تھے مگر بہنوی واپس نہیں آیا تھا میں نے کئی بار اسے فون کرنے کی کوشش کی مگر اس کا نمبر مسلسل بند ملتا رہا ایک روز جب کام سے لوٹا تو مجھے کسی نے بتایا کہ میرا بہنوی تو اپنا آبائی گھر بیچ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے دور چلا گیا اس شخص کی بات پر پہلے تو مجھے یقین نہ آیا مگر جب میں خود اس کے گھر پہنچا تو وہ گھر سچ مچ کسی اور کے قبضے میں آ چکا تھا مجھے دھچکہ سا لگا کیسا شخص تھا پہلے قریبی کا رونا رو کر اپنی بیوی کو مار دیا اور اب اپنی اولاد کو باپ کے سائے سے محروم کر کے کہیں چلا گیا تھا شاید اب دوسرا گھر بسانا چاہتا ہوگا اور بیٹیاں آڑے آ رہی ہوں میں گھر لوٹا تو لائیبہ چپ چاپ ایک طرف بیٹھی تھی میرے بچے چٹائی بچھائے کھانا کھا رہے تھے اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے اس پر ترس آیا تھا جبکہ میری چھوٹی بھانجی گوڑیا اس وقت سو رہی تھی مجھے گھر میں آتا دیکھ کر میری بیوی فوراں کچن سے باہر نکلی اور غصے سے بولی کہ تمہارے بہنوئی کا کوئی اتا پتا ہے یا نہیں کب لے کر جائے گا اپنی بیٹیوں کو یہاں سے مہمان بھی چند روز کے آئے ہی اچھے لگتے ہیں میں اب مزید اپنی نیندیں تو حرام نہیں کر سکتی کسی اور کی اولاد کے لیے بیوی کی بات سن کر مجھے برا تو لگا تھا مگر میں اس پل خاموش ہوا اور پھر موقع دیکھ کر اسے بتا دیا کہ بہنوئی اب کبھی واپس انہیں لینے نہیں آئے گا اب میں اپنی بھانجیاں مجھے ہی پالنی ہوں گی میرے الفاظ سن کر سجیلہ کے تیور بدلے تھے مگر نہ جانے کیا سوچ کر وہ خاموش ہو گئی گریہ رات میں دو تین بار جاگ کر رونے لگتی کبھی کبار تو سجیلہ اسے فیڈر بنا کر دیتی ورنہ جب میری آنکھ بھی نہ کھلتی تو وہ بچی رو رو کر خود ہی سو جایا کرتی تھی میں بھی نین کا بہت سخت تھا ایک دفعہ جو سوتا تو صبح ہی آنکھ کھلتی تھی اگلی صبح جب اٹھا تو بیوی کے چلنانے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی گھر میں تو کوئی اور ایسا موجود نہیں تھا پھر وہ کس سے لڑ رہی تھی میں وہ کھلا کر اٹھا اور فوراں کمرے سے واہر نکلا سامنے کچن میں سجیلہ لائبہ کو بازو سے پکڑ کر جنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی کہ کس سے پوچھ کر تم نے پھلو کو ہاتھ لگایا جانتی ہو نا یہ میں نے اپنے بچوں کے لئے رکھے تھے دفعہ ہو جاؤں اب یہاں سے بھوکی کہیں کی لائبہ روتے ہوئے آنکھیں مرسلتی کچن سے واہر نکل آئی تھی اس بچی کا رونا میرے دل پر اثر کر گیا تھا میرا غصہ اس پل ساتھویں آسمان پر پہنچا تھا میں فوراں کچن میں گیا اور سجیلہ کو تھپڑ مار دیا وہ بوکھلا کر چند قدم دور ہٹی تھی آخر تمہاری حمد کیسے ہوئی اس ننی بچی سے اس لہجے میں بات کرنے کی اگر وہ پھل اٹھا رہی تھی تو کھانے دیتی کون سی کمی آ جانی تھی یہ پہلی بار تھا جو میں نے سجیلہ پر ہاتھ اٹھایا تھا وہ حیرت سے گنگ ہو کر میری جانب دیکھنے لگی اس کی کیفیت میں سمجھ سکتا تھا مگر اس پل شاید میں اپنے جذبات پر کابو نہ رکھ پایا تھا سجیلہ روتے ہوئے بولی کہ ان لڑکیوں کے خاطر آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے میں آپ کو اس لئے کبھی ماف نہیں کروں گی سجیلہ روتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی اور میں بس وہاں کھڑا پشتاتا رہ گیا ایک عجیب سی پریشانی سے میں دو چار ہو چکا تھا ایک طرف بیوی تھی تو دوسری جانب بھانجیاں مجھے ڈر تھا کہ کہیں سجیلہ ان کا خیال رکھنے سے انکار ہی نہ کر دے میرا یہ اندیشہ بھی بہت دنوں تک ڈھکا چھپا نہ رہ سکا جب بہت دن گزر گئے اور بہنوئی اپنی بچیوں کو لینے کے لئے نہ آیا تو سجیلہ کہنے لگی کہ جا کر اپنی بھانجیوں کو یتیم خانے چھوڑا مجھ سے نہیں پالی جاتی غیروں کی اولادیں وہ چھوٹی تو ہر وقت روتی ہی رہتی ہے اس کی آواز سن سن کر میرے کان پک چکے ہیں اور وہ بڑی لائبہ جب دیکھو کچھ نہ کچھ نقصان کرتی پھرتی ہے اب کیا اس کے پیسے اس کا باپ آ کر دے گا سجیلہ کافی غصے میں لگ رہی تھی اور اس کے الفاظ میرے سر پر بم کی طرح گرے تھے بھلا میں اپنی بھانجیاں یتیم خانے کیسے چھوڑ کر آ سکتا تھا لوگ کیا کہیں گے کہ مامو کی ہوتے ہوئے بھانجیاں خیرات پر پل رہی ہیں وہ دونوں تو میری بہن کی آخری نشانی تھی میں بھلا کیسے انہیں یتیم خانے چھوڑ کر آ سکتا تھا اس معاملے میں میں نے تھنڈے دماغ سے سجیلہ سے بات کی اور اسے سمجھایا کہ میں اپنی بہن کی اولاد کو یتیم خانے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں آوں گا سجیلہ پہلے تو غصہ کرنے لگی مگر پھر میرے فیصلے کے آگے خاموش ہو گئی جب سے بھانجیاں آئی تھی میرا کاروبار ترقی کرنے لگا تھا گھر کے حالات بھی پہلے سے بہتر ہو گئے تھے میں نے چھوٹی بچی کے لئے آیا رکھ لی اسے اب آیا ہی سنبھالا کرتی تھی جبکہ لائبہ کو میں نے اسکول میں داخل کروا دیا تھا سجیلہ کا روائیہ میری بھانجیوں کے ساتھ بہت اچھا نہ سہی مگر برا بھی نہیں تھا یوں ہی وقت گزرتا رہا اور لائبہ دس اور گڑیا پانچ سال کی ہو گئی میری دونوں بھانجیاں ہی مجھے اماموں کی جگہ بابا کہہ کر بلانے لگی تھی جبکہ سجیلہ کو وہ ممانی ہی کہا کرتی تھی میں انہیں اپنی سگی اولاد جیسا پیار دیتا میرے بچے ان سے کافی بڑے تھے اور تینوں ہی بیٹے تھے ایک روز میں گھر آیا تو لائبہ اور گڑیا کا رویہ کچھ بدلہ بدلہ سا لگا لائبہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی جبکہ بال بھی بکھرے ہوئے تھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس نے آج کنگی نہیں کی تھی میں نے لائبہ کو اپنے قریب بلائیا اور اس کے بالوں کو املیوں سے سیدھا کرنے کے لیے ہاتھ بالوں پر رکھا ہی تھا کہ وہ درد سے بلبلہ اٹھی میں چونکا تھا مگر تب ہی لائبہ بولی کہ بابا میرے سر میں بہت درد ہے میں کچھ دیر پہلے سیڑھیوں سے گر گئی تھی پھر ممانی نے مجھے اٹھایا اور دوا لگائی لائبہ ایک ہی سانس میں سہمے بے بول گئی تھی تب ہی سجیلہ بھی اندر داخل ہوئی اور کہنے لگی کہ لائبہ جاؤ شاباش اپنا ہمبک مکمل کر لو پھر سونا بھی ہے لائبہ سن کر فوراں کمرے سے بھاگ گئی تھی دن بدن لائبہ کی گرتی صحت اور اس کا بدلتا رویہ مجھے بہچین کر رہا تھا میں جب بھی گھر آتا یہی معمول ہوتا گڑیا تو ہر وقت کمرے میں ہی بیٹھی رہتی جبکہ لائبہ بھی اب مجھ سے بہت کم بات کرنے لگی تھی میں جب بھی آتا تو اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہوتا اس کا وجود کانپ رہا ہوتا اور آنکھیں سوچ چکی ہوتی ہیں یوں بھی لگتا جیسے وہ مجھ سے پہلے بہت روتی رہی ہو میں جب پوچھتا تو لائبہ مجھے کوئی جواب نہ دیا کرتی ایک دن جب گھر لوٹا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں دل ہی دل میں تڑپ اٹھا لائبہ فرش پر گری اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سامنے رکھے ہچکیاں بندے رو رہی تھی جبکہ میری بیوی اس پل کچن میں کھڑی تھی میرا دھیان لائبہ کے ہاتھوں پر گیا اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پر تو چھالے بنے ہوئے تھے اس کے دونوں ہاتھ جل چکے تھے میں تڑپ کر بھانجی کی جانے بڑھا اور پوچھنے لگا کہ آخر یہ سب کیسے ہوا میرے سوال پر بھانجی نے سہمے ہوئے سجیلہ کی جانب دیکھا اس کا دیکھنا تھا کہ سجیلہ فوراں کچن سے باہر نکلی اور بولی کہ آپ کی بھانجی بہت شرارتی ہو گئی اسے منع بھی کیا مگر پھر بھی کچن میں چلی آئی اور دیکھیں اب اپنا ہاتھ جلا لیے میرا دل تڑپ سا گیا تھا لائبہ مسلسل رو رہی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے میں نے اس کے ہاتھوں پر مرہم لگائی اور مادھا چون کر تاقید کرنے لگا کہ ایسے کامت کیا کرو جس سے تمہیں بات میں تکلیف پہنچے اس کے ساتھ ہی مجھے سجیلہ پر بھی شک ہوا تھا کچھ تو تھا جو وہ بچیاں اور سجیلہ مجھ سے چھپا رہی تھی کچھ دن یوں ہی گزرے تو میری بھانجی میرے پاس سئی اور کہنے لگی کہ بابا میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی آپ مجھے اور گڑیا کو یتیم خانے چھوڑایں بھانجی کے مو سے یہ الفاظ سن کر میری روح کامپ اٹھی تھی میں فوراں بولا کہ کیوں آخر وجہ کیا ہے میرے پیار اور پرورش میں آخر کہاں کمی رہ گئی تھی جو ایسا بول رہی تھی بڑی بھانجی سر جھکا کر رونے لگی اور بولی کہ بس آپ ہمیں یتیم خانے چھوڑایں نال میں کچھ تو کالا تھا ورنہ وہ ایسا کیوں کہتی چند دنوں بعد میں کام سے جلدی گھر لوٹایا میں نے اپنے آنے کے بارے میں سجیلہ کو بھی خبر نہیں کی تھی میں جب گھر میں داخل ہوا تو اندر سے آتی سجیلہ کی آوازوں نے مجھے شددد کر دیا سجیلہ غصے سے جو کچھ بول رہی تھی وہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ ہوا میں کتنی ہی دیر چھپ کر ان کی باتیں سنتا رہا سجیلہ غصے سے بپر کر کہہ رہی تھی جلدی ہاتھ ساف کر ہاتھوں میں طاقت نہیں بچھی کیا اگر دوبارہ وہی گلتی کی تو اس بار ہاتھوں کو نہیں بلکہ پیروں کے تلوے جلا دوں گی ماں تو مر گئی مگر ان دو منحوسوں کو میرے سینے پر مونگ دلنے کے لیے چھوڑ گئی تھی تم دونوں کا باپ تو ناجانے کہا مارا مارا پھر رہا ہوگا اس کے جواب میں مجھے لائبہ کی بس سسکنے کی آوازیں آئی تھی لائبہ پھر روتے ہوئے بولی کہ ممانی میں نے مامو کو کہا تھا کہ مجھے اور گڑیا کو یتیم خانے چھوڑیں مگر وہ نہیں مان رہے سجیلہ تڑپ کر بولی کہ جلد از جلد میرے گھر سے چلتی بنو ورنہ جو ایک وقت کا کھانا مجبوری میں تم دونوں کو دینا پڑتا ہے اس سے بھی ہاتھ ہو بیٹھو گی سجیلہ کی الفاظ مجھے وہی پتر کی مورد بنا چکے تھے سجیلہ سے اس حد تک صفاق دلی کی مجھے بلکل بھی امید نہیں تھی اس کا رویہ تو میری بھانجیوں کے ساتھ بلکل بھی نہیں بدلا تھا ایک ماں ہو کر وہ ننی بچیوں کے ساتھ بھلا ایسے کیسے کر سکتی تھی میرے مو پر وہ ان کے ساتھ نارمل رویہ رکھتی اور میرے پیٹ پیچھے وہ ان کے ساتھ یہ سب کیا کرتی تھی میں فوراں دیوار کی اوٹ سے نکل کر سامنے چلا گیا لائبہ زمین پر بیٹھی سجیلہ کے پیرو کی مالش کر رہی تھی اس کے ہاتھوں پر زخم تھا اس سے درد بھی ہو رہا تھا مگر اس کے باوجود وہ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ ممانے کے پیرو کا مساج کر سکے مجھے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر سجیلہ کا رنگ اڑا تھا وہ بھکلا کر فوراں کھڑی ہو گئی میرا دل کرچی کرچی ہوا تھا سجیلہ سے مجھے اس کی امید نہیں تھی میں نے اگلے ہی پل سجیلہ کو تھپڑ مار دیا تھا اور پھر جو دل میں آیا سناتا چلا گیا یہ سب تو میری ہی ڈیل کا نتیجہ تھا اگر میں پہلے ہی سجیلہ کو سمجھا کر اسے بتا دیتا کہ میری بھانجیاں میری اولاد جیسی ہیں اور تم پر ان کی ذمہ داری بلکل ماں جیسی ہے تو شاید آج میری بھانجیاں یوں پل پل ممانی کے ظلم کا شکار نہ ہوتی وہ بیچاری تو مجھ سے شکایت بھی نہیں کرتی تھی جبکہ سجیلہ ان پھول جیسی بچیوں کو صرف رات کو ہی کھانا دیا کرتی تھی میرے غصے کی کوئی انتہان آ رہی تھی میں نے سجیلہ کو گھر سے نکال دیا وہ بھی مجھے برا بھلا کہتی اپنے بھائی کی گھر چلی گئی میں نے شرمندگی سے اپنی بھانجیوں سے معافی مانگی مگر وہ مجھے شرمندہ دیکھ کر رونے لگی لائبہ نے مجھے سجیلہ کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتایا تھا وہ ان معصوم بچیوں سے جان بوجھ کر بڑے کام لیا کرتی اور جب ان سے کوئی نقصان ہو جایا کرتا تو مارنے لگتی میری بہن کو خوب گالیاں دے کر کوسا کرتی اس نے ہی ان بچیوں کو کہا تھا کہ وہ یتیم خانے جانے کی بات کریں میں نے بھانجیوں کے لیے گھر میں ایک ملازمہ رکھ لی کچھ عرصہ گزرا تو سجیلہ خود ہی میرے پاس واپس آگئی اور رو رو کر مافیا مانگنے لگی بھائی کی گھر جا کر اس کی بھابی نے بھی اس کے ساتھ چند دن بعد ہی رویہ بدل لیا تھا بھابی کے تنس اور بعد بعد پر جھڑکیاں سن کر اس نے شاید احساس ہو رہا تھا کہ وہ چند دن بھابی کا رویہ برداشت نہ کر سکی نہ جانے وہ بچیاں کیسے ہی صفاق رویہ اتنے سالوں سے برداشت کر رہی تھی اسے احساس ہو چکا تھا وہ واپس گھر آ کر بچیوں سے اور مجھ سے مافی مانگنے لگی میں نے اسے ماف کر دیا اور پھر وہ ماں بن کر میری بھانچیوں کو پالنے لگی کچھ دن پہلے ہی میں نے گڑیاں کی بھی دھوم دھام سے شادی کر کے رخصت کر دیا ہے دونوں بہنیں اپنے گھروں میں بہت خوش ہیں